بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج انگلیش لینگویج کی پہلی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے جی ہاں دوستو انگلیش لینگویج کی کلاس یقیناً آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی کہ کہاں ہم کمپیوٹر سیکھ رہے تھے اور مختلف قسم کے پروگرامز کر رہے تھے اور کہاں پر ہم نے اچانک انگلیش لینگویج کرنا شروع کر دیا جی ہاں بالکل لیکن دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا اپنی اس کلاس میں اور آپ سب کو خوش آمدید اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ انگلیش لینگویج کلاس چارٹ کرنے کے ضرورت کیوں محسوس ہوئی یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ انگلیش کیوں دیکھیں جی ہمارا تعلق خاص طور پر آپ سب کا بھی خاص طور پر کمپیوٹر سے ہے اور خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے ینگ جنوریشن ہے وہ آج کر فری لانسنگ کر رہی ہے اور جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ بھی اور جو لوگ ابھی نہیں کر رہے وہ اپنا ارادہ ضرور بنائے ہوئے ہیں کہ ہم فری لانسنگ کریں اب فری لانسنگ میں انگلیش کا ساتھ کیا لنک ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہمیں اچانک کمپیوٹر کلاسز کے ساتھ ساتھ انگلیش لینگویج کلاسز کا بھی آغاز کرنا پڑا تو جو دوست فری لانسنگ جانتے ہیں انہیں تو پتا ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دیکھے چلیں گے ہم فری لانسنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے فری لانسنگ میں جہاں پر آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ ہے جس کے ذریعے آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ویب ڈیویلیمنٹ ہو سکتی ہے اس کے ذریعے بھی آپ فری لانسنگ کے ذریعے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں کریٹیو رائٹنگ ہے یہ تو خاص طور پر بلکل ہے ہی انگلیش تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے انگلیش سیکھنا بہت ضروری ہے اور ای کابرس اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایمازان بھی آ چکا ہے پی پال بھی آنے کو تیار ہے اور بہت سے ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے تھرو ہوا کریں گی اور آن لائن بزنس ہوا کرے گا تو وہاں پر بھی ظاہر ہے ہمیں کمینیکیٹ کرنے کے لیے انگلیش کا سہرہ لینا پڑے گا اسی طرح ایسی ایو جو ایک پروگرام ہے یعنی سرچ انجن اپٹیمائزیشن اس کے ذریعے بھی آن لائن ارننگ کی جا سکتی ہے اس کے بارے بھی تقریباً سب کو پتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جن میں سے ایک بڑی وجہ انگلیش بھی ہے جی ہاں بے شک آپ انگلیش میں بہت زیادہ ماہر نہ ہوں لیکن آپ کے کم از کم انگلیش اتنی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے شخص سے کمینیکیٹ کر سکیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب ہم بینگ فریلانسر کام کرتے ہیں پلیٹ فارمز پر مختلف کسی بھی پلیٹ فارمز پر کریں تو ہمارا باستہ جو ہے ان لوگوں سے پڑتا ہے جن کا تعلق یا تو انگلینڈ سے ہے یا امریکہ سے ہے آسٹیلیا سے ہے کینیڈا سے ہے یا یورپن ممالک سے ہے تو پھر انٹرنیشنلی جو زبان سب لوگ سمجھتے ہیں وہ انگلیش ہے لیکن انفارشنیٹلی ہماری جو انگلیش ہے وہ پہلے ہی بہت کمزور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور بہت سے لوگ فری لانسنگ میں پیچھے رہ جاتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ چلیں آپ کی انگلیش بہت زیادہ سپر ڈوپر تو نہ بے شک ہو لیکن اتنی تو ہو کہ آپ کم از کم اپنی بات دوسرے شخص کو سمجھا سکیں اور اس کی بات سمجھ سکیں تو اس لیے ہم نے انگلیش لینویج کورس خاص طور پر لوگوں کے لیے شروع کیا ہے جو فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے اب انگلیش کورس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں پرابلم کریٹ کرتا ہے ظاہرہ جب فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی مارکٹنگ پلیس پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو اپنی پروفائل بنانے پڑتی ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ تو کریٹ کر لیتے ہیں لوگ لیکن پروفائل بنانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وجہ انگلیش کی کمزوری پھر نتیجہ دن کیا ہوتا ہے وہ دوسروں کی نکلیں لگاتے ہیں کاپی کرتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں میں اپنی پروفائل میں کیا لکھوں اپنے ڈسکرپشن میں کیا لکھوں کیونکہ خود ان کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہوتی اور اگر وہ لکھتے ہیں کاپی کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور اگر خود سے لکھتے ہیں تو انگلیش میں چونکہ خامیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ سارے امپریشن جو ہے بندے کا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اگر آپ کی انگلیش بہتر ہوگی تو آپ اپنا اکاؤنٹ بھی کریٹ کر سکیں گے اپنی پروفائل بھی لکھ سکیں گے خود اور اپنی ڈسکرپشن بھی اچھے سے بیان کر سکیں گے تو یہاں پر بھی انگلیش کی ضرورت بہت زیادہ ہے اسی طرح آپ مختلف مارکٹنگ پلیسز پہ جہاں پر آپ کو پروجیکٹ لینے کے لیے بیڈ کرنی پڑتی ہے جو لوگ فریلانسنگ کرتے ہیں وہ اس ٹرم کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو جب آپ بیڈ کرتے ہیں تو ظاہر آپ کو چند لائنیں اپنے کلائنٹ کو لکھ کر بھیجنی پڑتی ہیں کہ آپ اس کے پروجیکٹ کو سمجھ چکے ہیں اور آپ کے پاس اس کا یہ سلوشن ہے وہاں پر بھی ظاہر آپ کمیونکیٹ انگلیش میں ہی کریں گے آپ وہاں اردو میں نہیں کر سکتے انگلیش میں ہی لکھیں گے تو انگلیش میں لکھیں گے اگر آپ کی انگلیش بہتر ہوگی جو آپ سوچ رہے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کاغذ پر اچھے سے لکھ سکیں گے تو پھر دیفنیٹلی آپ کو پروجیکٹ مل جائے گا ادر ویس پروجیکٹ نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ آپ کو مل بھی جاتا ہے تو بعد میں آپ کی انگلیش اگر اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو کمیونکیشن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی جو شخص انگلیش میں آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور جب سمجھ نہیں پائیں گے تو جو اپنا پروجیکٹ ہے وہ اچھے سے مکمل نہیں کر پائیں گے اور جو چیز وہ چاہتا ہے آپ اس کو وہ ڈلیور کر ہی نہیں پائیں گے اسی طرح اگر آپ کے ذمہ کے کوئیسٹن ہے یا کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ جب آپ اس کے ساتھ پراپرلی کمیونکیٹ نہیں کر پائیں گے اپنی پرابلم اس کو بیان نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کا سلوشن بھی نہیں ملے گا نتیجہ کیا ہوگا آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے میار کے مطابق پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو بیڈ ریویوز ملیں گے تو یہ بھی انگلیش کی وجہ سے ہی ہے اگر آپ کی انگلیش بہتر ہوگی تو دیفینیلی آپ فریلانسنگ میں بہت زبردست کام کر سکیں گے اسی طرح جگہ جگہ آپ کو ایمیلز کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا کچھ لوگ آپ کو ایمیلز کریں گے کامپنیز آپ کو ایمیلز کریں گی اور آپ کو اس کو رسپانس کے طور پر آنسر بھی کرنا پڑتا ہے پھر یہ ایمیلز بھی ساری انگلیش میں ہوتی ہیں ایمیلز کو رسپانس کرنے کے لیے آپ کی انگلیش بہتر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی انگلیش بہتر ہوگی تو آپ اپنا جواب صحیح طریقے سے تحریر کر سکیں گے اگر آپ اپنا آنسر نہیں کر سکیں گے تحریر تو آپ کسی کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ پہلے تو یہ ڈھونڈیں گے کہ مجھے بتائے اس میں لکھا کیا ہے یعنی وہ پرانے زمانے میں شاید آپ نے سنا ہو یا فلموں میں دیکھا ہو کہ بہت پرانے فلموں میں تھا کہ جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے تو گاؤں میں ایک پڑا لکھا ہوتا تھا یا ڈاکیا پڑا لکھا ہوتا تھا لوگ خات پڑھانے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے تو بالکل وہی والا حال ہو گیا ہمارا بھی اگر ہم ای میل کو پراپر سمجھ نہیں سکیں گے تو پھر ہم اس کو آنسر بھی نہیں کر سکیں گے اور انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے تو ہمارے پاس جو بھی نوجوان طبقہ ہے ینگسٹرز ہیں ان میں یہی ایک ایشو ہے تو اس لیے بھی انگلیش کورس کو کرنا اس میں ضروری ہے ہم ان چیزوں کو ہی فوکس کریں گے خاص طور پر کہ فری لانسنگ میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ آپ کو نا درپیش ہوں اسی طرح جی انگلیش کورس میں ساتھ ساتھ جب آپ پیسے نکلواتے ہیں کسی بھی جگہ سے تو ظاہر ان کو کہیں گے کہ اتنے پیسے نکلوانے ہیں یہ طریقہ کار ہے ان کا طریقہ کار پورا پروسیجر ہوتا ہے اگر آپ اس کو پراپر پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ ارننگ بھی نہیں کر سکیں گے الگرز چھوٹ چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی انگلیش بہتر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیش کے بغیر آپ آن لائن ارننگ کر لیں گے یا فریلانسی میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہ بھول ہے آپ کی تو لہٰذا آج کا جو کورس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بلکل زیرو سے کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا زندگی دی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کم از کم اس میار کے مطابق ضرور کر دیا جائے کہ آپ اپنی کمیونکیشن بہتر کر سکیں ای میلز کو سمجھ سکیں ای میلز کو آنسر کر سکیں اپنی بیڈنگ کر سکیں یا کم از کم اچھی کمیونکیشن کر سکیں تو اس کے لیے جگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلیش بہتر ہو جو کہ ہونی چاہیے اہم میں تین چیزیں کرنی پڑیں گے یہ آپ کو مجھ سے پرامنس کرنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ تین چیزیں کریں گے تو دیفنیٹلی میں انشاءاللہ آپ کو امان در سے کہتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے انگلیش سیکھنے میں سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے آپ نے اپنے فیر کو یعنی ڈر کو خدا حافظ کہنا ہے بہت سے لوگ انگلیش صرف اس وجہ سے نہیں سیکھ سکتے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے انگلیش سے ہم انگلیش سے بہت ڈرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بچارے چھوٹ چھوٹی کلاسوں میں یا گریجویشن میں یا ایفے میں انگلیش کی وجہ سے تعلیم چھوڑ جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر اپنا ڈر ختم کر دیں گے تو پھر انگلیش آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بلکل آپ کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے ایک بچہ بلکل زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم پندرہ سے بیس لیسنس کے اندر یہ تمام انگلیش بہترین طریقے سے سیکھ لیں گے تو پہلا یہ ہے کہ آپ نے اپنا ڈر ختم کرنا ہے اور ڈر کو آج کے بعد خدا حافظ کہنا ہے دوسرا آپ نے پرامیس یہ کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم ایک گھنٹہ یعنی کم از کم ایک گھنٹہ اپنی انگلیش کے لیسنس کو دینا ہے جو میں آپ کو کام دیا کروں گا وہ آپ نے کام کر کے دکھانا ہے ہمیں اور اس کے بعد کمنٹ میں بتانا بھی ہے کہ آپ نے کیا کام کیا اور اس میں اگر کوئی مسئلہ پیش آگا دیفنیلی آپ ہمیں رابطہ کریں گے تو ہم اس کو سولف کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو پہلا وعدہ ڈر ختم کرنا ہے دوسرا وعدہ کم از کم ایک گھنٹہ دینا ہے دیکھیں چوبیس گھنٹے ہیں آپ کے پاس اس میں سے ایک گھنٹہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے تیسرا یہ پرامیس کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کنسنٹریشن رکھنی ہے یعنی فوکس رکھنا ہے توجہ رکھنی ہے دینا ایک گھنٹہ ہے لیکن وہ توجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ ایک طرف تو ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں لیسن کو سمجھ رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں دوسرے کام بھی چل رہے ہوں کہ دوسر کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جانی ہے بزار سے سودا لانا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے پرامیس کرنی ہے میرے ساتھ کہ کم از کم آپ کے اندر ڈھر نہ ہو ایک گھنٹہ آپ روزانہ ٹائم دیں اور اس کے بعد آپ کنسنٹریشن یعنی فوکس رکھیں تو پھر انگلیش کوئی مشکل نہیں ہے تو آئیے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ بہت جلد ہم ایک انٹر ڈکٹری لیسن آج کریں گے کیونکہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے اب اس میں ایک سب سے زیادہ چیز جو امپورٹنٹ آپ کو سمجھنے والی ہے جو شروع میں ہی آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیش سیکھنے کے لیے اس کے گرائمر کے بنیادی اصولوں سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ انگلیش تھوڑا بہت سمجھتے ہیں لیکن چونکہ گرائمر سے واقفیت نہیں رکھتے پھر وہ غلط انگلیش لکھتے ہیں اس لیے انگلیش سیکھنے کے لیے اس کے گرائمر کے جو بنیادی اصول ہیں بہت ڈپت میں نہیں جائیں گے بلکل بنیادی اصول جو ہیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اور بڑے آسان طریقے سے بڑی آسان زبان میں سکھائیں گے انشاءاللہ وتعالی اور یہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے وہ اے بی سی ہے ان کو انگلیش جیسے حروف تحجی کہا جاتا ہے جب اردو پڑھتے ہیں ہم بے پے اس طرح تو اے بی سی ڈی ہے میرا خیال ہر بندے کو آتی ہے لیکن دیکھیں میں اے بی سی سے شروع کر رہا ہوں ان کی تداد چھبیس ہوتی ہے ان کو ووولز اور کانسوننٹس کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ابھی تھوڑی در میں دیکھتے ہیں دیکھیں جی پانچ کریکٹرز پانچ حروف ایسے ہیں جیسے اردو میں زیر زبر اور پیش اور مختلف حروف کو ملانے کے لئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح انگلیش میں پانچ حروف ایسے ہیں لیٹرز ایسے ہیں کریکٹرز ایسے ہیں جنہیں ہم ووولز کہتے ہیں وہ کون کون سا ہے اے ای آئی او یو یہ پانچ کریکٹرز ہیں جنہیں آپ یاد رکھیں گے کہ یہ ووولز ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے اس کا نام ہے ووولز ٹوٹل تھے چھبیس کریکٹرز اس میں سے پانچ جو ہیں وہ ووولز کہیں تو باقی کے ہیں باقی اس میں جو بھی الفابیٹس ہیں وہ انیس کے قریب جو باقی الفابیٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کونسوننٹس ٹھیک ہے ووولز کے علاوہ باقی حروف اردو کی طرح آپ کو الیف بے پے جیم دال بغیرہ کی آواز دیتے ہیں اور انگلیش میں نے کونسوننٹس کہلاتے ہیں اب ان کی تداد انیس ہے ووولز تھے پانچ کونسوننٹس تھے انیس تو ٹوٹل کتنے ہوگے یہ ہوگے جی چوبیس تو دو کہاں گے یاد رکھئے گا بہت ہی امپورٹن بات ہے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ دو حروف یعنی و اور و یہ ووولز بھی ہو سکتے ہیں اور کونسوننٹس بھی ہو سکتے ہیں ہے نا عجیب بات ووولز بھی ہو سکتے ہیں کونسوننٹس بھی کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کیونکہ میں آپ بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی طرح اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ و اور وائے جو ہے وہ ووولز یا کونسوننٹس کیسے ہوتے ہیں ایک چیز آپ کے اور گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انگلیش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر سلیبل سلیبل کیا چیز ہے ذرا غور کیجئے گا کسی لفظ کو ادا کرنے کے لیے جب ہم اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں اور ہماری زبان ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سلیبل ہے یعنی کسی لفظ کو زبان کی حرکت سے جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ زبان کی جو حرکت ہے جتنی دفعہ وہ حرکت کرے گی اتنے اس کے سلیبل ہوں گے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے ایک یہ ہے لیڈی بگ یہ ایک ظاہر اکیڈاس مکھوڑا ہے لیڈی بگ اس کو کہتے ہیں اگر آپ غور کریں ٹھیک ہے بلکہ میرے ساتھ آپ نے اس کو پرنونس بھی کرنا ہے لے جب اب لے کہیں گے آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے قریب ہوگی لے اور جب ڈے کہیں گے لے آپ کی زبان جب تک نیچے نہیں آئے گی آپ یہ پرنونس نہیں کر پائیں گے اور تیسرا لیڈی بگ جب تک آپ کی زبان اوپر والے دانتوں کے پاس نہیں ہوگی اور آپ کے دونوں ہونٹ آپ اس میں ملیں گے نہیں تب تک یہ لفظ ادا نہیں کر پائیں گے لے ڈی بگ اب ادا کر کے دیکھیں لے ڈی بگ تو یہ تین حرکتوں کے ساتھ یہ لفظ ادا ہوا ہے تو ہم کہیں گے اس کے تین سلیبل ہیں اسی طرح ایک پھل ہے کیلہ یعنی اس کو انگلیش میں کہتے ہیں بنانا بنانا کا لفظ ادا کرنے کے لئے بھی آپ کی زبان کو آپ کو تین دفعہ حرکت دینی پڑے گی اگر آپ آہستہ آہستہ کریں بنانا تو آپ کی جو زبان ہے وہ تین دفعہ حرکت کرے گی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے اس کے تین سلیبل ہیں اسی طرح وارٹر میلن وارٹر میلن کہتے ہیں ہم تربوز کو جیسے پھنجابی میں دوانہ بھی کہتے ہیں تو وارٹر میلن جو ہے اس کے لفظ کی ادایگی کے لئے وارٹر میلن چار دفعہ آپ کی زبان حرکت کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چار سلیبل والا لفظ ہے اسی طرح ایگزیمینیشن اس طرح کے لفظ ہیں بے شمار جن میں آپ کو ایک سے زائد سلیبل یوز کرنے پڑتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بات ہم کر رہے تھے کہ واؤولز جبلیو اور وائے واؤولز اور کانسوننٹس کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے مجھے سلیبل کو بتانا ضروری تھا سلیبل امید آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ جناب جبلیو اور وائے اگر کسی سلیبل کے شروع میں آ جائیں تو وہ کانسوننٹس کہلائیں گے گرامر کا اصول ہے کہ اگر جبلیو اور وائے کسی سلیبل کے شروع میں آ جائیں گے تو وہ کانسوننٹس کہلاتے ہیں جیسے کہ وٹ ہے ہو ہے یٹ ہے اس صورت میں جبلیو اور وائے چونکہ شروع میں آئے ہیں تو کانسوننٹس کہلائیں گے اسی طرح اگر W اور Y اگر کسی سلیبل یعنی زبان کی حرکت کے درمیان میں آ جائیں تو پھر وہ ووولز کہلائیں گے جیسے 2 T کے بعد W آیا ہے My M کے بعد Y آیا ہے ایسی صورت میں W اور Y جو ہیں وہ ووولز کہلائیں گے تو یہاں آج صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے الفابیٹس کیا ہیں کانسوننٹس کیا ہیں سلیبل کیا ہے کون سے کریکٹرز ہمارے ووولز ہیں کون سے الفابیٹس جو ہیں وہ ہمارے کانسوننٹس ہیں تو امید ہے آپ کو اس کے فرق کی سمجھ آگئی ہوگی سلیبل کی بھی سمجھ آگئی ہوگی آج کی کلاس ہم نے لمبی نہیں کرنی بس آج اتنا ہی لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک ہم نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے انگلیش لینگویج کے حوالے سے یا کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے دیں کمنٹ کر کے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ